ایک بار پھر شرکت کے لیے آپ کو خیر مقتم کہتا ہوں اور ڈاکٹر خالی زہیر صاحب وہ جو مقصر چاہوں گا کیونکہ یہ ایکچولی بہت بڑے بڑے علمی ایشوز ہیں جن کے بارے میں مقتصر کی بیان کرنا اس وقت ممکن ہوگا کسی اور پروگرام میں ہم تفصیل سے بات بھی کر سکیں گے لیکن بچوں کی تشفیہ ہم کر سکیں کہ یہ جو گواہی والا مسئلہ تھا اور وراست والے میں دیکھیں وراست کے بارے میں یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ اس میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے حقیقت یہ ہے کہ بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقابلے میں آدھا ہے لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے اور اس کے والدین بھی ہیں تو والد اور والدہ دونوں کو ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے حصہ ملے گا اگرچہ کہ والدہ عورت ہیں اور والد مرد ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں مرد اور عورت ہونے کے نتیجے میں کوئی فرق نہیں کیا گیا بلکہ اس کا تعلق رشتوں کے فرق سے ہے اور وہ قرآن نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ تم کو نہیں معلوم ہے کہ تم میں سے کون تمہارے لیے منفیت کے لیے منفیت کے لحاظ سے نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے تو اللہ نے دنیا میں رشتوں میں جو ایک ایوریج ایک دوسرے کے لیے منفیت آسانی یوٹیلٹی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ان کے حصے بانٹے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ چونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیٹی تو بیعا کے چلی جاتی ہے اور بیٹا والدین کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی چنانچہ ان کے لیے سروسز زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا زیادہ حصہ ہو گیا گواہی عورت کی عادی گواہی دیکھیں عورت کی عادی گواہی کے بارے میں بھی غلط فہمی ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر یہ بات بیان کی ہے کہ تم گواہ لے آؤ دو گواہ لے آؤ یا چار گواہ لے آؤ لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ مرد ہونے چاہیے یا عورتیں ہونی چاہیے یا مرد ہونے چاہیے اور اگر عورتیں آئیں تو وہ مردوں کے مقابلے میں دگنا ہوں ڈبل ہوں ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ بات بیان کی ہے کہ اگر اپنا شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے زنہ کا تو بیوی اپنے شوہر کے لگائے ہوئے الزام کو قانون کی رگاہ میں رد کروا سکتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ غلط بول رہا ہے اور جو میں دعویٰ کر رہی ہوں وہ صحیح ہے تو اس صورت میں تو عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہو گئی اس سورہ بغرا میں ایک بات بیان کی گئی ہے وہ بات بھی ایک خاص موقع کی ہے جس میں دستاویزی ایک شہادت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تم مردوں ہی سے گواہی لاؤ عورتوں کو اس معاملے ملوث نہ کرو اس زمانے کی خواتین مالی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ جس معاملے میں انسان کی کوئی دلچسپی نہ ہو اس معاملے میں نہ اس کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے نہ اس کو بات یاد رہتی ہے آج کل میں اور آپ مثال کے طور پر بعض ایسے خواتین کے معاملات ہیں کچن کے یا کسی اور کے جس کو ہم بالکل کچھ نہیں جانتے ہیں تو ہم وہاں گواہی دیں گے تو لوگوں کے معاملات کو خراب بھی کریں گے آپ بیٹا کچھ پوچھنا چاہتی ہے اسلام علیکم میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ نے کہا اسلام نے تو عورت کو کم تر کسی لیول پر نہیں کہا لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں عورت چاہے بیوی ہو بیٹی ہو یا بہن ہو اس کو اس معاشرے میں زیادہ جدوجہہد کرنی پڑتی ہے اپنے حقوق من مانے کے لئے چاہے وہ ایڈوکیشن ہے جوب ہے کچھ بھی ہے تو یہ کیوں جب اسلام نے ایسا نہیں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا اس کا ایک جواب تو محترمہ جسٹس صاحبہ نے بھی دیا کہ چونکہ ہمارا پس منظر ایسا ہے کہ ہمارے ہاں کے اکثر لوگ پہلے ہندو تھے یا اس معاشرت سے تعلق رکھتے تھے اور اس میں عورت کے بارے میں وہ تصور تھا کہ جس میں وہ کم تر سمجھی جاتی تھی ایک تو وہ معاملہ ہوا دوسرا یہ کبھی نہ بھولیں کہ دین اگر صحیح طرح سے سمجھ میں آئے اور سمجھایا جائے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن اگر دین کو غلط سمجھا جائے تو اس کو پھر بدلنا آسان نہیں ہوتا لوگوں کے اس کے ساتھ جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ان کی سمجھی ہوئی مانی ہوئی بات سے کوئی مختلف بات کر رہا ہے تو وہ ان کے دینی تصورات کو بگاڑا ہے سو آپ خواتین کو جو سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے وہ اصل میں ایک دوہری رکاوٹ ہے کہ جس کو عبور کرنا ہے ایک تو معاشرے میں رائج پہلے سے تصورات اور پھر اس پر مزید دین کے نام پر ان کی سپورٹ لیکن بہرحال آپ کو حمد نیارنی چاہیے اور آپ دین کو سیکھیں لوگوں کے ساتھ معقولیت کے ساتھ بات کریں قرآن مجید کی آیات اور احادیث کا حوالہ دیں انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہوگا اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے آپ سے عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی مرد حضرات جا سکتے ہیں مرد کو گھر کا سربراہ قرار دیا گیا ہے عورت کو نہیں دیا گیا مشکت کرنے کے حوالے سے گھر کے باہر سے جو معاملات ہوتے ہیں مرد حضرات وہ زیادہ طور پر اس کو بہتر طور پر سرانجام دے سکتے ہیں جبکہ عورت میں یہ چیز نہیں ہے یہ ایک صورت ہے قرآن مجید میں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہے سورہ نساء اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر چوتیس ہے اور اس وقت میرے سامنے باقی آیت نہیں ہے لیکن اس کے آج جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے محافظ ہیں قوامون کے لفظ کے اوپر علامہ نے کہا اس کے معنی یہ نہیں ہے کیونکہ ایک لفظ کے مطلب عربی میں دو یا تین ہیں تو یہاں پہ اس کو جو مطلب دیا گیا ہے وہ ہے اور محافظ وہ کس انداز سے ہیں اسی آیت کا باقی حصہ ہے کیونکہ وہ اپنی کمائی میں سے ان کی کفالت کرتے ہیں اب اگر عورت ملازمت کر رہی ہے اور مرد گھر بیٹھا کچھ نہیں کر رہا تو پھر تو یہ رول ریویس ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ریزن دی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اس لحاظ سے بڑا پرگمیٹر اور حقیقت پسندی پر مبنی ہے کہ جب آدمی مشکت کر رہے ہیں اور وہ کمائی اپنی جو ہے اس میں سے عورت کی کفالت کر رہے ہیں تو وہ اس کے محافظ ہوئے یہ بات تھی ہاں قبرستان میں قبرستان میں عورت کو کون کہتا ہے کہ ممانیت ہے میں اپنی والدہ کی جو ہے مرکت پر باقائدوی سے جاتی ہوں اپنے والد کی قبر پر جاتی ہوں اپنے بھائی کی میں تو خاندان میں میرے اب میں ہی ہوں میرا کوئی بھائی زندہ نہیں ہے تو کس کا مطلب ہے کہ میں نہ جاؤں تو قبروں کو آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں یا ہماری حدیث یا سنت یہی ہے کہ پہلے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نہ جایا کریں قبرستانوں میں نہ جایا کریں ابتدا میں ممان کیا گیا بتدریج یہ کہا کہ نہیں آپ جائیں کیونکہ دل میں پھر آپ کو ایک خیال آتا ہے کہ ہمارا بھی یہی منزل ہے اور ایک رحم آتا ہے ساری وہ چیزیں جو ہیں جو وہاں جانے سے آپ کو ایک عبرت بھی ہوتی ہے استیاب جائیے ضرور میں تو بقاعتی سے جاتی ہوں اس میں تو یہ آپ کو کیوں غلط فہمی ہو گئی کہ عورتیں قبرستانوں میں نہیں جاتے ہیں اور مسجدوں میں بھی عورت کو جانے سے کوئی ممانت نہیں ہے تواف عورت کر سکتی ہے اور یہ بھی دیکھ لیے جائے آپ کیونکہ روزہ رسول پہ بھی جا سکتی ہے خاتین حضرات ایک بریک کی اجازت دیجئے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں